ہمیں دو اذان سے پہلے سلام پڑھتے ہیں وہ بیدت ہے نماز جنازہ کے بعد جو تین دعائیں مانگتے ہیں وہ بھی بیدت ہے کلخانی بھی بیدت ہے قبروں پر اذان کہنا بھی بیدت ہے دیکھو بھئی ایک ہے زد زد کا تو کوئی علاج نہیں کسی ایک حدیث میں دکھا دیں کہ سرکار دو جہاں کے زمانے میں یا خلفہ راشدین کے زمانے میں کسی قبر پر کسی نے اذان دی ہے بس اگر دی ہے تو ہم بھی دیں گے اگر حضور نے سینکڑوں جنازے پڑھائے ہیں کیا کسی جنازے کے بعد بعد میں بھی دعا کی ہے جنازہ تو خود دعا ہے اللہم مقفر لے میرے آقا کی بیوی فوت ہوئی ہے بچیاں فوت ہوئی ہیں بیٹے فوت ہیں کیا حضور نے ان کی کلخانی کی ہے اگر ہے تو دکھانے لڑائی کی ضرورتی نہیں اور نہیں ہے تو بیدت کے انتر لوگوں کو گمراہ نہ کھڑیں بچیاں بچیاں بچیاں